اس چھوٹے سے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لاہور کے قومی اسمبلی کے جو نتائج اس وقت آئے ہیں کچھ اوفیشل ہے کچھ ان اوفیشل ہے لیکن آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو نتائج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ون ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم نتائج ہے لاہور کے ایکچلی چودہ ہلکیں ہیں قومی اسمبلی کے یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا بہت زبردست بہت زبردست قسم کے مقابلے تھے بڑے بڑے نام یہاں پر میدان میں تھے اور کچھ بہت بڑے نام ایسے تھے جو جیل میں تھے سب سے پہلے اس حلقے کو ڈسکس کرتے ہیں جناب ن اے ون تری زیرو ن اے ایک سو تیس یہاں پر نواز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے تاہیات قائد اور ان کے مد مقابلتی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کے جیل میں قید ہے ان دونوں کے مابین مقابلہ تھا کل رات دو بجے تک بلکہ آپ ایون کہہ سکتے ہیں کہ صبح پانچ چھے بجے تک یہاں سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سترہ اٹارہ ہزار ووٹ کے لیڈ سے جیت رہی تھی جیو نیوز نے اور بڑے اداروں نے اور جو لوگ الیکشنز کے اوپر انتخابی سیاست کے اوپر نظر رکھتے ہیں بڑے بڑے تذجیہ کاروں نے ایون سویل وڑائش صاحب نے حامد میر صاحب نے یہ خبر دی کہ جناب یہاں سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیت چکی ہے اور نواز شریف صاحب نے اپنی وکٹری سپیچ تیار کی ہوئی تھی اور ان کو جب اطلاع ملی کہ نواز شریف صاحب اپنی سیٹ مانسیرہ میں تو ہار ہی گئے تھے اس کا اوفیشل ریزلٹ بھی آ گیا ہے لیکن جیسے اطلاع ملی کہ یاسمین راشد صاحبہ والی سیٹ بھی نواز شریف صاحب ہار رہے ہیں تو نواز شریف صاحب اپنی وکٹریز کی سپیچ کیے بغیر مادل ٹون کی بتیاں بجا کر رائیونڈ چلے گئے لیکن جب ہم نے صبح آنکھ کھولی تو پتا چلا کہ اب نتائج مکمل طور پر تبدیل ہو چکے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو ہرا دیا جیا ہے اوفیشل ریزلٹ کے مطابق الیکشنز کمیشن کے جو ریزلٹ سے ان کے مطابق یہاں پر میاں نواز شریف نے ون تھرٹی لاہور میں جیت چکے ہیں اب دوسرے حلقے کی بات کرتے ہیں بہت اہم حلقہ ہے این اے ون ٹوینٹی ٹو یہاں پر لطیف خوصہ صاحب جو ابھی تقریباً دو تین ماہ پہلے ہی تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے جوائن کیا تھا شمولیت اختیار کی تھی ان کا مقابلہ تھا سعید رفیق کے ساتھ ایک بہت بڑے کینڈیڈیٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاکستان کی سیاست کے پنجاب کے سیاست کے وفاق کے اور صوبے کی ہر طرح کی علامت ہے وہ ایک بہت بڑا نام ہے سعید رفیق صاحب اور میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا میری اپنی رائے تھے کہ سعید رفیق صاحب آسانی سے یہاں پر پچاس زار یا چالیس زار کے مارجن سے جیت جائیں گے لیکن آفیشل ریزلٹ کے مطابق لطیف خوصہ صاحب جو ہے وہ یہاں سے جیت چکے ہیں اور سعید رفیق صاحب یہاں سے ہار چکے ہیں این اے ون ٹوئی ٹو کا ریزلٹ آپ کو بتایا ہے این اے ون ٹوئی ٹوئی ٹو بلاول بٹو بمقابلہ ملک زہیر ابباس خوکر جو کہ پی ٹی آئی کے حمایت یفتا ہے ازاد امیدوار اور اس کے علاوہ اتا تارہل صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے تینہ مدد مقابل تھے اس حلقے میں چونکہ میرا اپنا ووٹ یہی پر تھا اور اس حلقے پر میں نے خصوصی کوریج بھی کی میری جو اپنی اسیسمنٹ تھی یہاں پر کہ بلاول بٹو صاحب جیت جائیں گے اور کل رات ساڑھے بارہ ایک بجے تک اس حلقے کے صرف ایک پرسند اتائج وہ ہمیں میڈیا پر نظر آئے لیکن ابھی تقریباً اس ویلوگ کی ریکارڈنگ سے پندرہ بیس منٹ پہلے خبر آتی ہے کہ اتا تارہل صاحب یہاں سے جی چکے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اتا اللہ تارہل صاحب نے این اے ون پرنٹی سیون میں بہت زبردست بہت جاندار دن رات ایک کر کے کیمپین کی سوشل میڈیا پر کیمپین کی دور ٹوڈور کیمپین کی سیمیناز کروای ریلیز کروای اور جا کے انہوں نے کارنر میٹنگز رکھائی مختلف برادری سے وہ رابطے میں رہے اور اسی طرح الیکشن والے دن بھی آہ 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 آتا تارہل صاحب جو ہے گراؤنڈ پر موجود تھے ملک دیر اباس کو کر آپ کو پتا ہے ہم کا تعلق پاکستان تحریکہ انصاف سے تو ان کو ویسے وہاں پر لڑنے نہیں دیا گیا اس کے باوجود بڑا ہی زبردست مقابلہ ہوا ہے مارجن سے جیت جائیں گے بارال اتا اتارل صاحب ان اوفیشلی ان اوفیشلی یہ اوفیشل ریزرڈ نہیں ہے اتا اتا اتارل صاحب دس بارہ ہزار کی لیڈ سے یہاں سے جیت چکے ہیں تیسرا حلقہ بہت ہی اہم زبردست حلقہ سب لوگوں کی نظرے اس پر تھی ان اے ون ٹوئنٹی ایٹ سلمان اکرم راجہ بمقابلہ آن چودری جو کہ آئی پی پی سے تھے اس سہکا میں پاکستان پارٹی جانگی تریر علیم خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس سے ہے وہاں پر آج صبح آڑ بجے تک یہاں پر سلمان اکرم راجہ جیت رہے تھے اچھی خاصی لیڈ سے جیت رہے تھے میڈیا بھی اعلان کر چکا میڈیا پر ٹکرز چل رہے بیکنگ نیوز چل رہی تھی جشن منایا جا رہا تھا اور ایک دن سے سلمان اکرم راجہ جیسی بڑی شخصیت کو ہرایا گیا اور آن چودری جیسی سخصیت کو اسمبلی میں پہنچایا گیا سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ اسمبلیوں میں پہنچاتے ایکچولی جنہوں نے یہ کام ڈالا ہے وہ آن چودری کو کس مو سے اسمبلی میں بیچتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ لیکن یہ والا ریزلٹ ابھی تک پینڈنگ ہے سلمان اکرم راجہ اس پر کوٹ بھی جائیں گے کیونکہ آڑ بے صبح تک سلمان اکرم راجہ جہاں پر بھاری اکثریت کے ساتھ ون کر رہے تھے آن چودری بلکل ہارے ہوئے تھے یہاں سے چار حلقے اہم ترین آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں چھوتا حلقہ این اے ون ٹوئنٹی ون شیخ روحیل ازغر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک بڑے سینئر رہنما بڑے تگڑے سیاستدان بڑی ان کی حلقے کے اندر آپ کہہ سکتے کہ دھوم ہے ان کو ہرانا ناممکن کام تھا اور وسیم قادر جیسی شخصیت ایک انوم شخص نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے عزاد امیدوار کی حصیت سے ایک عجیب و غریب انتخابی نشان پر شیخ روحیل حضر ازغر کو شکست دے دی ہے این اے ون ٹوئنٹی ون لاہور اس کے علاوہ این اے ون ٹوئنٹی نائن حماد عزر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھے اس میں ایک وزیر بھی تفاقی بڑا اہم اہدہ تھا ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمن جو جیل میں ہے عمران خان صاحب کے جو بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں حماد عزر صاحب وہ اس وقت آپ کو پتا ہے روح پوش ہے ان کے حلقے میں کوئی ایسی خاص کمپین بھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان مسلم لیگ دون کے اہم رہنما اہم کینڈیڈیٹ انتخابی سیاست میں ہمیشہ اول آنے والے حافظ میاں محمد نومان صاحب حافظ نومان بھی کہتے ہیں میاں نومان بھی کہتے ہیں ان کو شکست دے دی ہے حماد عزر صاحب کے والد میاں عزر صاحب این اے ون ٹوئنٹی نائن میں الیکشن جیت چکے ہیں این اے ون سیونٹین سب لوگوں کی نظر یہاں پر تھی علیم خان بمقابلہ علی اجاز بٹر علی اجاز بٹر پاکستان تحریک انصاف کے وقیل ہے اور علیم خان یہاں پر کیا کچھ ہوتا رہا کہ الیکشن سے ٹھیک ایک دن قبل ایک نجی بینک کے باہر خواتین کی بچوں کی لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی کہ ہمیں پانچ پانچ ہزار روپے کے نوٹ دیے جا رہے ہیں ہمیں چک ملے ہیں اور یہ ہمیں علیم خان فاؤنڈیشن کی جانب سے دیے گئے ہیں علیم خان نے بڑی زبردست کمپین کی این اے ون سیونٹین میں یہ بھی ایک حقیقت ہے ایک سچ ہے علی اجاز بٹر کی کمپین بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ زبردست کمپین زبردست ریلیز نکالی اس کے باوجود کے تحریک انصاف زیر اطاب ہے لیکن علیم خان این اے ون سیونٹین میں جیت چکے ہیں اسی طرح این اے ون ایٹین آلیہ حمزہ جو کہ جیل میں قید ہیں ایک خاتون ہے ان کا مقابلہ تھا مسلم لیگ نون کے گھر میں حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ این اے ون ایٹین میں این اے ایک سو اٹارہ میں حمزہ آلیہ حمزہ ملک صاحبہ جن کو چھکے کا نشان غالباً ملا تھا اور ایک انوانل نشان تھا کوئی کمپین نہیں تھی زیرو کمپین کوئی کورنر میٹنگ نہیں کوئی دفتر نہیں کوئی جھنڈا نہیں کوئی بینر نہیں اس کے باوجود بڑا شاندار مقابلہ ہوا کل رات تک اس ٹیٹ پر آلیہ حمزہ صاحبہ جیت رہی تھی لیکن ہم نے صبح دیکھا آنکھیں کھولی تو نتائج تبدیل تھے حمزہ شباز شریف کو این اے ون ایٹین سے جتوا دیا گیا ہے این اے ون ٹوئنٹی آیاز صادق بمقابلہ اسمان حمزہ جو کہ پی ٹی آی کے حمایت چاہتا ہے اسمان حمزہ بلکل ان نون کانڈیڈیٹ ہے یہ ایک سٹیٹ مقابلہ ہوا نون لیگ یہاں پر جیت چکی ہے ایاز صادق صاحب این اے ایک سو بیس میں الیکشن جیت چکے ہیں این اے ون ٹوئنٹی تری شہباز شریف صاحب بمقابلہ افضل عظیم صاحب یہاں پر بھی شہباز شریف صاحب الیکشن جیت چکے ہیں این اے ون ٹوئنٹی سکس ملک سیف الملوک خوکر بمقابلہ ملک کرامت خوکر صاحب کے صاحب زادے توقیر کرامت جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈسیبل بھی ہے ویلچئر پہ انہوں نے کیمپین کی اچھی کیمپین کی اس کے باوجود کے سختیاں بہت تھی چھاپے وغیرہ ان کے والد بھی کافی عرصے تک روپوش رہے ہیں ابھی الیکشن سے چوبیس اٹالیس گھنٹے پہلے منظر عام پر آئے ہیں سیف الملوک صاحب وہ این اے ون ٹوئنٹی سیکس کی سیٹ جیت چکے ہیں یہ نون لی کی پکی سیٹ ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کی طرح نہیں سوری اس مرتبہ اس سے پہلے یہ سیٹ ملک کرامت خوکر صاحب جیتے تھے دوہزر اٹھارہ کے الیکشن میں ملک سیف الملوک خوکر کے بھائی ملک افضل خوکر بلکل سات والا حلقہ این اے این اے ون نائنٹین مریم نواز ومقابلہ میاں شہزاد فاروق جو کہ میاں عباد فاروق کے بھائی ہے جو اس وقت جیل میں ہیں اور یہ وہی میاں عباد فاروق صاحب ہے جن کے بیٹے کی موت ہوئی تھی اور اس موت کی ذمہ داری تحریک انصاف نے اپنے مخالفین پر ڈالی تھی کہ یہ ریاست اور جو حکومت تھی اس وقت کی ان کے ظلم و جبر کی وجہ سے ان کے بچے کو بچے کی موت ہوئی ہے شہادت ہوئی ہے تو یہاں پر شہزاد فاروق صاحب نے بڑی زبردست کیمپین کی ان کو نشان بھی میرے خاص ہے ایک بچہ گاڑی کا نشان ملا تھا چھوٹی سائیکل کی اس کی نشان ملا تھا اس کے باوجود آہ زبردست مقابلہ رہا اچھی ریلیز نکالتے رہے اور مریم نواز صاحبہ یہ چونکہ نون لکھ کا گھڑ بھی ہے تو این اے ون نائنٹین میں مریم نواز صاحبہ ایم این اے منتقب ہو چکی ہے این اے ون ٹوئنٹی فور رانہ مبشر و مقابلہ رانہ زمیر احمد جے ڈو جو تیریک انصاف کے وقیل ہے اچھی کیمپین کی لیکن اس کے باوجود رانہ مبشر صاحب این اے ون ٹوئنٹی فور سے جیت چکے ہیں اب بات کرتے ہیں اول آر ریزلز کی لاہور کے چودہ حلقے چودہ حلقوں میں سے دو سیٹے جیتی ہے آئی پی پی اس سحکام پاکستان پارٹی نے جس میں سے ایک علیم خان کی اور ایک سیٹ ابھی متنازہ ہے جو کہ آن چودری بمقابلہ سلمان اکرم راجہ ہے تو دو سیٹے آئی پی پی کی ہو چکی ہے پاکستان تیری کے انصاف تین سیٹے جوتی ہے نمبر ون لطیف خوصہ صاحب سادر سادر رفیق سے جیت گئے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا نمبر ٹو وسیم قادر صاحب شیخ روحیل ازغر سے ان ایکسپیکٹڈ میہ عزل صاحب بمقابلہ میہ نمان صاحب حافل نمان صاحب تو یہاں پر بھی میہ عزل صاحب جیت چکے ہیں دو آئی پی پی پاکستان تیری کے انصاف تین تو ہم اگر دیکھتے ہیں چودہ مائنس پانچ باقی کی نو سیٹے وہ پاکستان مسلم لیگ نون لاہور سے ون کر چکی ہے یہ لاہور کے وہ تمام ترمتائج ہے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ کے ساتھ کے پی کے نتائج شیئر کریں گے پیسلاباد گجراوالا مولتان ریجن کراچی اور لاہور کے تمام بڑے پاکستان کے جو تمام بڑے حلقے ہیں جہاں پر جاندار مقابلے تھے جاندار کینڈیٹ تھے مقابلے تھے